hi everyone this is savitae شرما سواگت ہے آپ سب کا savitae tutorials میں آج کے اس ویڈیو میں ہم back student کا ایک result analysis کریں گے اور دیکھیں گے ki assignments میں passing marks کیا ہوں گے آپ کے لئے اور theory میں passing marks کیا ہوں گے اس result کو دیکھ کر analysis کرنے سے آپ کو exact accurate information ملے گی جو بلکل صحیح ہوگی جبکہ جب آپ google میں search کر رہے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کے marks کے بارے میں detail marks کے بارے میں غلط information بھی وہاں پر مل رہی ہے so اس کو results کے through ہم دیکھیں گے ki passing marks exactly کیا ہے کس marks سے student کا pass declare ہو رہا ہے اور کس marks سے جو ہے وہ fail incomplete آ رہا ہے اس کا so let's start اس ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرے سے پہلے چھوٹی سے request please ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو ویڈیو پسند آیا informative رہا ہو share and subscribe ضرور کیجئے please تو start کرتے دیکھیں یہ آپ کا ہے back student کا result ہے اور اس میں ہم analysis کریں گے marks کے لیے ki کس marks سے آپ کا جو ہے clear ہو رہا ہے سب سے پہلے تو bag میں دیکھیں assignments کے marks آپ کے لگنے ضروری ہے تبھی آپ کا result completed show ہوگا اب assignments کے passing marks کیا رہیں گے assignments کے آپ کے passing marks کیا رہیں گے assignments کے دیکھیں آپ back students کے لیے assignment یہاں پر 45 ہے assignment میں 45 marks ملے ہیں اور theory میں 50 ملے ہیں so result completed show ہو رہا ہے یہاں پر result completed show ہو رہا ہے it means کہ آپ کے assignments میں جو آپ کے marks ہونے چاہیے وہ 35 ہونے چاہیے 45 میں یہاں پر آپ کا completed show ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کو proof کرتا ہے کہ ابھی تک جو marks آپ کے assignments کے 35 ہی ہے passing marks ٹھیک ہے تو assignment کے passing marks آپ کے clear ہیں اب بات کر لیتے ہیں theory میں passing marks کیا رہیں گے اب دیکھیں اب theory میں ہم بات کریں گے یہاں پر 35 marks ہے تو theory میں ابھی تک still 35 marks completed show کر رہا ہے یہ دیکھیں completed it means اگر آپ کے assignments کے marks لگے ہیں اور theory کے marks آپ کے لگ جاتے ہیں تو آپ کا یہاں پر result completed show کر رہا ہے means 35 marks آپ کے ابھی تک جو ہے passing marks ہے جو یہ theory ہم نے دیکھی تھی کہ 40 marks increased ہو گئے ہیں this theory doesn't prove right till the age ابھی تک تو یہ theory آپ کی صحیح نہیں بیٹ رہی ہے کی یہ increase ہو چکے ہیں 35 سے increase ہو چکے ہیں 40 کے لیے ٹھیک ہے تو 35 سے اگر increase ہوئے ہیں تو ابھی show کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی تک کے result میں یہ 35 جو ہے increase نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ increase ہو کے 40 نہیں ہوئے بلکہ 35 ہی ہیں 35 میں students ابھی پاس ہو سکتی ہیں یہ ایک طرح سے good news ہے اچھی news ہے students کے لیے اگر وہ 35 marks بھی لا رہے ہیں تو ان کا result completed show ہو رہا ہے ان کیس کوئی ایک پیپر دو پیپر ویسے تو آپ کو زیادہ marks لینے چاہیے اچھے marks لینے چاہیے کئی بار ان کیس آپ کا کسی ایک دو پیپر میں 35 آ رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے اس پیپر میں کریں آپ کا complete result شو ہو رہا ہے پورا آپ کا تو 35 بھی students کو ٹھیک ہے passing marks ہیں یہ کافی اچھی بات ہے ابھی تک ٹھیک ہے تو یہ increased والا یہ ابھی تک لاغو نہیں ہوا ہے students کے results میں اور assignments کے marks میں جو confusion ہوتی وہ بھی یہاں سے ہماری clear ہو رہی ہے کہ 45 marks یہاں پر ہمارا شو ہو رہا ہے complete results شو ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ assignments کے marks آپ کی ضرور لگنی چاہیے جب تک آپ کے assignments کے marks نہیں لگتے ہیں یہ دیکھئے تب تک آپ کا result completed شو نہیں ہوتا ہے یہاں پر theory میں 56 marks ہے لیکن assignments میں marks نہیں لگے ہیں اسی لئے یہ not completed شو ہو رہا ہے جب آپ کے assignments کے marks جڑ جائیں گے تو یہاں پر completed شو ہوگا assignments کے marks لگنے ضروری ہیں 35 سے اوپر marks ہونے چاہیے تب ہی آپ کے یہاں پر اور theory میں بھی 35 سے اوپر back students کے لئے masters کے لئے terms دوسرے ہوتے ہیں masters میں آپ کے 40 marks لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے 100 میں سے 40 marks passing marks رہیں گے masters کے لئے but back students کی بات کریں تو ہٹی فائی بھی still ابھی تک passing marks ہیں i hope video informative useful رہا ہو share and subscribe ضرور کیجے please thank you